اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزیر خواتین و حضرات آج کی اس ریکارڈنگ کا مقصد صرف اور صرف ایک امریکہ کے خود کو شیعہ کہنے والے جو در حقیقت رافضی ہیں شیخ حسن اللہ یاری صاحب کو ایک چیلنج دینا ہے شیخ حسن اللہ یاری صاحب کا نام کسی تعرف کا متاج نہیں شیخ حسن اللہ یاری صاحب کے متعلق جو معلومات اکٹھی ہوئی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ یہ صاحب کم ایران سے تعلیم یافتہ ہیں اب مجھے علم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کس درجہ تک علم حاصل کیا لیکن علمی آدمی نظر آ رہے ہیں اپنی بعض باتوں سے اور باقی اس کے بعد یہ غالباً ہے ان کا اوریجن غالباً افغانستان کا ہے لیکن یہ امیگریشن انہوں نے امریکہ میں لے رکھی ہے اور ان کے متعلق دیگر معلومات ہی حاصل ہوئی ہیں کہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب جو ہیں انہوں نے امریکہ میں اپنا ایک بقاعدہ چینل بنا رکھا ہے جو کہ غالباً ٹی وی چینل ہے اب اس کے لئے فنڈنگ ان کے پاس کہاں سے آ رہی ہے یہ چیز ایک الگ ایشو ہے تو اس پہ میں کچھ روشنی بھی ڈالوں گا حسن اللہ یاری صاحب کے چینل کا نام ہے اہلِ بیٹ ٹی وی غالباً نام ہے اس کا اے بی ٹی وی کے نام سے ویکی پیڈیا بھی سرج کیا تو کچھ معلومات ملی ہیں اچھا ان سے میرا اب کچھ رابطہ بھی ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو جیلم والے ہیں انہوں نے بھی ان کے کچھ کلپس دیکھے ہیں اور میں نے بھی ان کے کچھ کلپس دیکھے ہیں باقی بہت سے لوگوں نے بھی دیکھے ہیں یہ بار بار اہلِ سنت حضرات کو مختلف مناظرے کے چیلنج دے رہے ہیں اہلِ سنت کے تمام ہی مقاطبے فکر کو دے رہے ہیں یعنی بریلویوں کو دیوبندیوں کو اہلِ دیسوں کو سب کوئی ان کے طرف سے مناظرے کے چیلنج ہیں تو میں نے جو ان کے بارے میں مزید معلومات اکٹی کی ہیں اس میں یہ پتا چلا ہے کہ ان کے اول تو ان کے اپنے شدید ترین اختلافات چڑھ رہے ہیں جو شیعہ مقاطبے فکر کے جو گرینڈ آئیت اللہ کے نا مراجع اعظام لیول کے جو کہ قوم ایران میں ہوتے ہیں جو کہ ان کے یعنی آپ سمجھ لیں کہ مشتہدین اعظام ہیں جن پر پوری اس وقت شیعت کی بنیاد کھڑی ہے اور جو ان کے پاس پاور بھی ہے شیعہ جن کی تقلید کرتے ہیں جن کی فالورز کے تعداد اس وقت اگر کروڑوں میں نہیں ہے تو کم از کم کئی لاکھ ملینز میں تو ہوگی تو ان گرینڈ آئیت اللہ کے ساتھ ان کے شدید ترین اختلافات چڑھ رہے ہیں اور وہ ان پر یہ الزامات بھی لگا رہے ہیں کہ یہ ایک پیڈ ایجنٹ ہے جو کہ شیعہ سنی اور اسی طرح دیگر جو اہل سنت اور اہل سیو کے مقاطبے فکر ہیں ان کے درمیان فورڈ ڈلوانے کے لیے یعنی جو اسلام دشمند طاقتیں ان کی طرف سے لانچ کیے گئے ہیں اور وہ ان پر یہ الزام بھی آئید کر رہے ہیں شیعہ گرینڈ آئیت اللہ کہ یہ جو حسن اللہ یاری صاحب ہیں یا شیخ یاسیرہ لبیو ہیں یا اس طرح کے جو دیگر حضرات ہیں ان کا مذہبہ شیعہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو پیڈ ایجنٹس ہیں تو پہلی تو بات ہے کہ ان کو ان کے اپنے جو شیوخے ازام ہیں گرینڈ آئیت اللہز ہیں مراجعہ ازام ہیں وہ ہی ڈیسون کر رہے ہیں لیکن ہمارے اس بار سے کوئی لینہ دیں ہم اس چیز کی قدر کرتے ہیں کہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب کی جو ہم نے اکہ دکہ ویڈیوز دیکھی ہیں میں نے دیکھی ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیلمی نے دیکھی ہیں اس میں ہمیں یہ لگایا کہ یہ غالباً رجال وغیرہ پر بور رکھتے ہیں دوسری ان کے جو خاص بات نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کمپیریٹیف سٹیڈی پر فوکس رکھتے ہیں اور جو تیسری اچھی بات ان کے ہمیں لگیا وہ یہ ہے کہ یہ حوالہ جات وغیرہ دیتے ہیں بلکہ ساتھ اس کے سکین جو ہوتے ہیں وہ بھی شو کرتے ہیں اب اس کی ہم تحقیق میں نہیں گئے کیا یا اس کی حقیقت کیا ہے اس میں کوئی بمانی یہ کرتے ہیں نہیں کرتے تو اب ہماری ان کے طرح سے ان سے جو گزارش ہے وہ صرف ایک ہے کہ باقی تو جو مسائل ہیں وہ آپ بشک میں نے آپ کو ایک لسٹ بھی بتا دی تھی آپ نے اس کو سننہ کا وارہ نہیں کیا اب مجھے سمع نہیں آتی کہ آپ خوفزد ہیں یا آپ کو خوف اہل سنت اور اہل حدیث سے اور دیوبان بریلی کے مقرد پر فکر کے مستند مناظر علماء سے عام تو نہیں ہے نا میں ہوں نا انجینر محمد علی مرزا صاحب کوئی مناظر ہیں تو آپ کو میں نے پوری لسٹ دے دی تھی دیوباندی بریلوی اہل حدیث تمام ہی مقاطبی فکر کے یہ تنین علماء اعظام کی جن سے آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں بلکہ اب اس میں ایک اور جی آپ نوٹ کالیں کہ جو جعوید احمد غامدی صاحب جو کہ بقاعدہ کسی فرقے کے فالوڑ نہیں ہے لیکن ہے تو بیسیکلی وہ بھی سنت اہل حدیث ہی ہیں تو ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہی ہے تو آپ ان کے جو سکول آف تھارٹ کے ان کے بھی نام اپنے پاس نوٹ کالیں ایک ان کے شاگرد ہیں ڈاکٹر خالی زیر صاحب ایک ان کے شاگرد ہیں علامہ ڈاکٹر عمار ناصر صاحب جن کے دادہ جو تھے سرفراز خان صفدر صاحب تھے اور باقید دیوباند بریلی اور اہل حدیث علماء کی تو میں آپ کو پوری لسٹ بتا چکا ہوں پاکستانیوں کی بھی اور عالمی لیول کی بھی اس کے علاوہ مزید گزارش کر دیتا ہوں کہ آپ کو پہلے بھی گزارش کی ہے بلکہ میں نے آپ کو جو میسیجنگ کی آپ کو فیس بک پر بھی اور جو آپ کوئی مرز کے باہر آ کر چکا ہوں آپ نے بلاگ بھی کر دیا مجھے فیس بک سے تو یہ آپ گزارش ہے کہ آپ اس کا بھی تھوڑا تھوڑا متعلق کرنے اس میں میں نے آپ کو ویب سیٹس بھی بتا دی تھی جو شیخ عبدالیمان دمشقیہ صاحب کے انڈر چل رہی ہیں اہل سنت کی جو مناظر کی ویب سیٹس ہیں ان کو بھی آپ گزارش صاحب سے کی تھی کہ آپ ان کا بھی تھوڑا تھوڑا سا متعلق کرنے تو ان سب سے آپ اپنے مناظرے کا شوق پورا کرنے دیگر تمام مضوات پر لیکن ہماری جو آپ سے بلکل افضانہ گزارش ہے میری اور انجینر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے بالخصوص وہ یہ گزارش ہے سیدی سی کہ ہم اس بحث میں آپ کے ساتھ نہیں اُلجڑے فیلال فیلال آپ کے ساتھ اس بحث میں نہیں اُلجڑنا چاہتے کہ سکیفہ کے مسئلے کیا تھے اور واقعہ کلم و کرتاس کا کیا مسئلہ ہے یا انسیڈنٹ آف ڈور کا کیا ایشو ہے یا یہ جو جو آپ دیگر جو آپ کے انٹریسٹ کے مسائل ہیں یا جو دیگر شخصیات کی آپ تحین وغیرہ کرتے ہیں اس پہ امنی جاتے ہیں اب آپ سے بلکل بنیادی طور پر دو باتیں میں آپ سے بلکل واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا آپ سے ایک گزارش ہے مربانی آپ فرمائیں کہ اس مسئلہ کو آپ واضح کر دیں کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ مناظر ہیں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نہ صرف اہل سنت بلکہ اہل شہیوں کے بھی جئید علماء میں سے ہیں اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ رجال وغیرہ سب چیزوں پر بور رکھتے ہیں اور ظاہر ہے آپ رکھتے بھی ہوں گے مجھے پوری کمی امید ہے کہ آپ رکھتے ہوں گے جن میں محمد علی میزہ صاحب کے بھی امید یہی ہے آپ کے متعلق کہ آپ آپ کے عقائد کی ہم کوئی توصحیق نعوذ بلہ نہیں کر رہے ہیں وہ انتائی گستہ خانہ آپ کے عقائد ہے لیکن ہم یہ بات صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ کے متعلق ہمیں گمان ہی ہے کہ آپ ایک علمی شخصیت ہوں گے اگر کہ آپ کے شیوخ نہیں مانتے آپ کو تو اب ہماری اس میں آپ سے گزاریش یہ ہے کہ مربانی فرمائیں صرف دو باتوں کے جواب دینے آخر اس کے جواب دینے سے آپ کو کیا چیز مانے ہیں کیا آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں نمبر ایک آپ قرآن مجید فرقان حمید جس کو آپ بھی مانتے ہیں بلکہ آپ تو الٹا اہل سنت پر چلائی کرتے ہیں کہ ابھی عام تو تعریف کی کہلیں تو اہل سنت الٹا کہل ہو تو اس میں آپ سے گزاریش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ رب العزت وعد اللہ شریک کی واحد محفوظ کتاب ہے آخری اللہ رب العزت کی کتاب ہے اس میں سے آپ قیدہ امامت منسوس من اللہ کا قیدہ دو ٹوک کلیر کٹ آیاتے یعنی کیا کہنا چاہیے یہ مقمات کے ساتھ واضح ہمیں سمجھا دیں اس میں آخر کون سی ایسی سائنس ہے اس میں ایسی کون سی راکٹ سائنس ہے اس میں ایسی کون سی پیجیدگی ہے کہ آپ جناب ہماری ویڈیو پر سننا پسند نہیں کرتے آپ ہمیں فیس بک سے بھی بلاگ کر رہے ہیں اور آپ جناب کسی بات کا جواب دینا نہیں پسند کر رہے ہیں باقی تو آپ دنیا جان کے موضوعات پہ کرتے ہیں جو اصل مسئلہ اس کی طرف آپ آتے نہیں ہیں یہ مسئلہ آپ کا ویک ہے یا تو آپ یہ بات ہے لانیا کہہ دیں ہمارے مسئلہ ہی ویک ہے ہم اس پہ نہیں بیعت کرتے ہیں باقی پہ کرتے ہیں پھر باقی آپ کا یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا لیکن آپ اس پہ گزارش ہے کہ آخر آپ کو یہ یعنی جو بنیاد ہے اصل مسئلہ کی جس کے بنیاد پہ آپ اہلِ تشریعوں کے بھی دیگر مقادمی فکر کو مسلمان نہیں مانتے تو کیوں آپ اس پہ بات کرنے سے گریزیں ہیں کیوں آپ اس پہ ارشاد نہیں کچھ فرماتے ہیں آپ بحث کی بھی ضوعت نہیں آپ صدق قرآنِ مجید فرکانِ امیت کی آیاتِ مقمات سے واضح آیات سے نسک قطعی کے ساتھ آپ یہ عقیدہ امامت منصوص من اللہ واضح کر دیں امام تو ہم بھی آئیم اہلِ بیعت کو مانتے ہیں میں تو کہتا ہوں وہ شخص خبیص ترین ہو گئے دنیا کا جو آئیم اہلِ بیعت کو امام نہ کر یا جو ان کی گستاخی کرے اس جیسا لانتی شخص دنیا میں کوئی نہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا عقیدہ امامت منصوص من اللہ کہ کوئی اہلِ سنت کا اہل ہے یا عقیدہ امامت منصوص من اللہ پر اختلاف نہیں ہے تو عقیدہ امامت منصوص من اللہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرتِ علی شیرِ خدا مولا علیہ السلام کو امام نمزد کر دیا تھا اور اس کے بعد مسلسل ایک امام نے اپنے بیٹے کو نمزد نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت واضح اللہ شریک نے بغیر کسی سے مشورہ لیے بغیر کسی کے ایڈوائز لیے بغیر کسی کو پوچھے ہوئے اپنی مرضی سے صرف اور صرف اللہ رب العزت نے اپنی حکم کے تیت ہر امام کے بعد اس کے بیٹوں میں سے ایک شخص کو امام بناتا گیا اور میں نے پوری پچھلی لیکچر جو آپ سے گزارش کی تھی جو آپ نے سننا بھی گوارہ نہیں کیا اس میں میں نے پوری یہ تفصیل بھی عرض کر دی تھی کہ کس طرح امامت کا سسلہ آپ کی عامت ناظر ہے تو اس میں آپ گزارش ہی ہے کہ آپ یہ مربانی فرمائیں اور عقیدہ امامت منصوص من اللہ پر نصوص قطعیہ کے ساتھ قرآن مجید سے کہ فلان امام کے بعد اس کا فلان بیٹا فلان بیٹا فلان بیٹا فلان بیٹا اور کرتے کرتے امام غائب امام محمد المادی علیہ السلام جو آپ کے عقیدے کے مطابق غائب ہیں ان کے متعلق بھی ثبوت پیش فرما دیں قرآن مجید کی آیات محکمات کے مطابق بلکل دو ٹوک کیونکہ یہ عقیدہ ایسا ہے جس کے بنیاد پر ساری امت کو آپ کافر کہتے ہیں جس کے بنیاد پر آپ شیعہ کے دیگر مقابق فکر کو کافر کہتے ہیں تو اس پر قرآن کے نص نصے کوئی نہیں آپ کے پاس یا گرہ تو پیش فرمائیں اچھا دوسری چیز اگر آپ قرآن مجید فرقان امیر سے فرار اختیار کریں گے تو پھر آپ کو یہ ارشاد فرمانا پڑے گا کہ پھر آپ یہ وضع دو ٹوک بات بتائیں کہ جی قرآن مجید میں کوئی موقع مائت ہمارے پاس نہیں ملی امامت منصوص من اللہ پر اور آئیمہ علی بیعت کی یعنی جو امامت منصوص من اللہ ہے جس کو ماننا واجب ہے جس کے ایک امام کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور تمام اہل سنت تمام اہل عدیس تمام شیعہ دیگر مقابق فکر آپ کے علاوہ آپ کے بقول اسلام سے خارج ہیں تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ نسے قدعی ہمارے پاس کوئی قرآن سے نہیں مل سکی اب آپ پھر فرار اختیار کریں گے اور اب آپ تشریف لائیں گے کس پر اب آپ عدیس متواترہ پر آ جائیں گے اور عدیس متواترہ آپ نے پیش کرنی ہے لسنت مقابق فکر کے نزدیک بھی اور اہل تشریعوں کی طرف سے بھی پیش کرنی ہے اور کون سی پیش کرنی ہے جو کہ متواترہ ہوں متواترہ اخبار آدھ نہیں پیش کر سکتے آپ کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے کچھ پیش کر سکیں عقیدے محمد مرسوس من اللہ پر اپنا قطعی نسے اور نسوس اور پھر آپ فرمائیں گے کہ جناب اب ہم فرار اختیار کر رہے ہیں متواترہ کی طرف لیکن متواترہ میں بھی ہمیں کچھ نہیں ملی عدیس ایسی تو اب ہم یہاں سے بھی فرار اختیار کر رہے ہیں اب ہم تشریف لے جا رہے ہیں جناب اخبار آدھ کی طرف پھر آپ صحیح اخبار آدھ پیش کریں گے اہل سنت اور اہل تشریف مقادمی فکر کی طرف سے امامت مرسوس من اللہ کی عقیدے پر بلکل نسوسے قطعیاں ہوں جو ان میں بلکل وضاعت ہو اور یہ لیکن آپ پھر بتائیں گے کہ ان کے ثابت کریں گے آپ کے ان میں سے کون سی خبر وائد ہے جو صحیح ہے اب یہ ظلم کی انتہا ہوگی کہ آپ خبر وائد صحیح ایک بھی خبر وائد اگر آپ نے پیش کر دینا تو چلو اب یہ بات مان لی جائے گی جی کہ آپ نے جناب ثابت کر دیا لیکن یہ پھر میں عوام پر یہ عدالت میں یہ بات جائے گی کہ آپ یہ انصاف کریں کہ جناب ایک ایسا عقیدہ جس کی بنیاد پر نینٹی یا نینٹی فائی پرسنٹ پوری عمد سوائے آپ کے اور آپ کے چاند فالورز کے پوری عمد کو آپ کافر کہہ رہے ہیں تو وہ سارے نعوذ بلہ کافر ہیں اور صرف آپ جنت میں جا رہے ہیں تو پھر جناب وہ عقیدہ ایسا ہے کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر نینٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے آپ کے لاوہ نعوذ بلہ جنوب میں چلے جانے ہیں تو وہ مل آپ کو کاثر ہے ایک یا دو اخبار آت سے آپ پیش کر رہے ہیں چاہے وہ سنت کیوں ہیں پھر یہ ہم اہلے جو شعور العوام ہیں شیعہ اوم یا اہلے سنت کسی مقت فکر کے بھی ہوں بلکہ کسی بھی مذہب سے لوگ تعلق رکھیں پھر ہم ان کی عدالت میں یہ پیش کریں گے کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ جناب کیا یہ بات مانی جا سکتے ہیں اللہ رب العزت نے ایک ایسا عقیدہ جس کی بنیاد پر اس نے نینٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو بقول یاسیر العبیب صاحب اور بقول جناب یہ اپنے جو شیخ حسن علیہ یاری صاحب اور اس طرح کے جو دیگر لوگ ہیں غالی ان کی یعنی موقف کے مطابق اللہ رب العزت نے نعوذ بلہ پچانوے فیصد لوگوں کو جس عقیدے کے انکار پر کفر میں داخل کار کے جنوں میں پھنگ دینا ہے بغیر حساب کتاب کے تو ان لوگوں کو یعنی اس عقیدے کا اظہار اللہ پاک نے نہ قرآن میں کیا نہ حدیث متواترہ میں کیا دو ٹوک انداز میں نہ اور اخبار آدھ میں بھی ایک کا دکا آپ نے دونڈ لی تو یہ آپ بتا دیں کہ کیسا ہو سکتا ہے نعوذ بلاللہ ایسا کر سکتا ہے اچھا لیکن یہ بھی ہماری ویسے تو کوئی یہ ہے کہ آپ قیامت کی صبح تاک انشاءاللہ تعالی آپ ایک بھی صحیح خبریں نہ شیعہ مقدہ فکر سے پیش کر سکیں گے نہ علیہ السلطہ مقدہ فکر سے آپ پیش کر سکیں گے جس میں عقیدہ امامت منصوص من اللہ بلکل دو ٹوک واضح ہو کہ جناب یہ عقیدہ امامت منصوص من اللہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر رسالت کے رسالت کی ختم نبوت ختم رسالت کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بقاعدہ علامی عوضہ قائم کر دی ہے کہ ایک امام تشریف لاتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت ان کے بیٹے کسی ایک بیٹے کو چون لیتا ہے باقی بیٹے امام نہیں ہوتے یعنی یہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں اہل سنت کا تو قیدہ یہ ہے کہ امام زنو عبدیلی اسلام کے بعد امام عمد بقر علیہ السلام جو ہے وہ بھی امام ہے لیکن ہم کہتے ہیں امام زیدہ علیہ السلام بھی امام ہے اور امام زنو عبدیلی اسلام کے تمام ہی بیٹے امام سمتے ہیں ان کو لیکن آپ کا قیدہ کیا ہے آپ عوام کو دھوکھا نہ دیں آپ کا قیدہ یہ نہیں ہے کہ امام بکر اسلام امام ہے آپ کا قیدہ یہ ہے کہ امام بکر اسلام امام ہے اللہ نے ان کو بنائے لیکن دیکھر کوئی بیٹا ان کا امام نہیں یہ اب آپ کو واضح کرنا پڑے گا اس پر نصوص قدعہ پیش کریں گے اسی طرح آپ کا جاگر پھر جگڑا زیدیوں سے بنتا ہے اسی طرح آپ کا اسماعیلیہ سے بنتا ہے خالق و اہل سنت کا مسئلہ تو ہے نہیں یعنی آپ کا موقف تو پھر جو ہے اس کے مطابق تو پھر باقی تو سارے جو ہیں وہ تو یعنی مسلمانوں کا تو سب کا یہ دعویہ نا کہ جی ہم ہی خالی جنتی ہیں باقی تو ساری مذہب جہاں وہ اس بلے جنوں میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور بات بھی کہ درست ہے کہ رسول پاک صاحب کی جب رسالت کو نہ مانا تو میں تو خیر اس بات کا قائل ہوں پرسنلی میں بات کر رہا ہوں یہ میں جنہیں محمد علی مزہ صاحب کیتنے نہیں جانتا ان کا کیا موقف ہے لیکن میرا موقف یہ ہے کہ جو بالکل جہل ہیں ہم جیسے لوگ ہیں ان کو دیگر مقاطع فکر میں جو صرف اور صرف بات سنی سنائی پہ آنے والے اس طرح کے ہیں شاید ان کو اللہ پاک معاف بھی کریں لیکن جو جان بوجھ کے زد کرے تو اس کے لیے تو جنم ویرنٹی دی ہے جو اب رسول پاک صاحب کے سالت کا انکار کریں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تو سارے ویسی جنم میں جا رہے ہیں اور مسلمان جو اپنے تحیم بنے ہوئے ہیں ان میں پچانوے فیصد کو آپ سے ڈیفکیٹ پکڑا رہے ہیں کفر کا اور جنم کا تو اس پہ نصوصے کتہیہ بیش کریں اچھا دوسرا مسئلہ دوسری سننے دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ کے بقول حضرت امام محمد محضی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے سب زادی ہیں اور وہ غیب ہو گئے تھے اور وہ آج بھی زندہ ہیں اور انہوں نے قیامت سے پہلے ظہور فرمانے ہیں اب جہاں تک ان کے ظہور فرمانے کا تعلق ہے اس کے متعلق تو اہل سنت اور اہل تشریعوں کے حجمہ ہیں صرف کچھ حضرات جو لبرل کہلانے کی کوشش کرتی ہیں یا دیگر کچھ منکنی حدیث ٹائپ لوگ بھی ہیں ہمارے حیات کے جو ایک بہت ہی بڑے موقع ہیں یہ علامہ جعوید عمد غمدی صاحب وہ بھی اس فیرس میں شامل ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے اللہ خود جانے کی اس بنیاد پر امام مہدی علیہ السلام کے قیدے کا اس طرح انکار کیا ہے کہ جس طرح کسی امام مہدی نے آنے ہی نہیں دنیا میں کبھی بھی اور یہ دیسے افسان نہیں ہے تو ان کو بھی میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کر رہا ہے وہ بھی بالکل اس میں ہیں یعنی کوئی رابطہ نہیں کر رہے ہیں پتہ نہیں وہ کی اس مسئلے میں فرار اختیار کر رہے ہیں بھی ہمیں روایات پیش کریں آپ کہتے ہیں ایسی بات ہی کوئی نہیں تو غمدی صاحب آپ بھی اس سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس میں بیان کروائیں کہ پھر یہ جو پوری امت کا جو اس پر تواتر چلا آ رہا ہے اور جو صحیح عدیث ہم پیش کر رہے ہیں علیہ السلام کی طرف سے بھی علیہ السلام کی طرف سے بھی پیش ہو رہی ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک شخص نے آنا ہے جس کا نام امام محمد علیہ السلام ہوگا تو آپ اس کو منگڑت عقیدہ جب کہتے ہیں تو آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ بس کیا ثبوت ہے کہ جناب وہ ساری بات ہی منگڑتا ہے تواتر پورا جو ہے جل ہی ہے اچھا وہ خیر لے گلدہ بیس ہے ان کے طرف سے جواب میں ابھی تک انتظار ہی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ بات تو متفقہ ہوگی علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام کے درمیان کہ امام محمد علیہ السلام نے کیامر سے پہلے آنا ہے لیکن یہ بات کہ امام محمد علیہ السلام امام حسن اسکر علیہ السلام جو گرم امام تھے ان کے بیٹے تھے اور وہ غائب ہو گئے اور پھر ان کے اتنے نائبین آئے اور پھر اس کے بعد وہ ان کی غیبت ہے کبرا سٹارٹ ہوگی جس میں وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتے اور اب جناب وہ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ زہور فرمائیں گے تو یہ زہور والا مسئلہ چھوڑ دیں گے یہ تو اہل سنت کا بھی متفقہ آپ کے ساتھ کہ ایک شخص آئے گا جس کا نام امام محمد علیہ السلام ان کے اپنی حدیث ہیں لیکن اب آپ سے گزارش ہی ہے کہ آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کا تو یقید ہے نا کہ مثلاً مثال کے دور پر ایک اہل سنت کہتا ہے یا دیگر اہل تشریف کے مقدمے فکر کہتے ہیں کہ جی امام حسن علیہ السلام کے آن جو کوئی بیٹا جو تھا اس کے پیدا ہونا کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے یعنی ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی لبرل ہوئی ویسا تو وہ کہتے ہیں ایسا وہی کچھ نہیں لیکن چلو کوئی ایسا بھی آ جاتا ہے جو کہتا ہے جی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی بیٹا نہیں ہے کہ وہ اتنے ہزار سال زندہ رہیں آخر رضا تیسا رہ السلام کے زندہ ہونے کے بھی ہم قائل ہیں آپ نے بھی فرمایا تھا کہ حضر خضر کے قائل ہیں آنکہ حضر خضر کے مسئلے پر دیر سے دار داؤڈ ڈالتے ہیں لیکن چلو وہ ایک لاکہ مسئلہ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس بات کو بھی ہم ماننے کو تیار ہیں کہ ایک شخص اتنے ہزاروں سال زندہ رہ سکتا ہے اس میں کوئی بیدنی ہے اللہ کی قدرت سے کوئی بیدنی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہو جس کو امامت مل جائے سارا ہو سکتا ہے لیکن آخر کوئی ثبوت بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے یعنی آپ کے بقول تو یہ عقیدہ ایسا ہے نا کہ جو شخص یہ کہے کہ امام حسن علیہ السلام جو تھے ان کے ہاں بیٹا نہیں تھا جس کا نام محمد المہدی تھا تو وہ تو دیریکٹ اسلام سے خارج ہے وہ پھر سیدھا ڈیریکٹ جنم میں ہے اس کا اصحاب کتاب ہی نہیں وہ ڈیریکٹ ہی جنم میں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ ارشاد فرمارے ہیں کہ نینٹی فائیف پرسنٹ اومہ جو ہے وہ تو ڈیریکٹ ہی گئی مسلمانوں کی بات کر رہا باقی تو ویسی یعنی جو مسلمان نہیں ہیں ان کا تو اصحاب ہی علاقہ ہے نا یعنی آپ مسلمانوں میں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل پھر صرف آپ ہی جنت کے اٹھے کے دار ہیں تو اس پہ گزارش ہی ہے کہ اس میں بھی کوئی نسکتہ ہی چاہیے کہ نہیں چاہیے تو اس میں بھی گزارش ہے کہ قرآن کی واضح مقم نص اس کے بعد عدیث متواترہ اس کے بعد اخبار آتھ لیکن صحیح ذرا پیش فرما دیں اور پھر اگر صحیح خبر وائد سے ثابت کریں گے نا تو پھر یہ بھی امپوریوں دنیا کے سامنے منصفین کے سامنے رکھ دیں گے یہ بھی انصاف کر دو کہ اللہ رب العزت سے کیا یہ بات توقع کی جا سکتی ہے کہ ایک ایسا قیدہ جس کے تاعت پچانوے فیصد مسلمانوں میں سے بھی چلے جائیں باقی تو ویسے جنہوں میں جانے ہیں جو پچانوے فیصد یعنی مسلمانوں میں سے بھی جنہوں نے جنہوں میں جانے ہیں وہ قیدہ نہ قرآن میں آیا نہ کسی خبر متواترہ میں آیا صرف ایک آتھ خبر وائد میں آگئے اور وہ بھی صرف آپ ہی کے مکتے فکر نہیں لیکن یہ ہمیں امید یہی ہے کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح آ جائے گی تو آپ نے اس پہ ایک خبر وائد اپنی صحیح صندت کے ساتھ آپ نے شیعہ مکتے فکر سے بھی ثابت نہیں کر سکنی نہ امامت منصوص من اللہ پہ اور نہ آپ نے یہ امام محمد اردما دی علیہ السلام کی بلادت یعنی جو امام حسنس کی علیہ السلام کی گار ہوئی ہے اس پہ آپ خبر وائد صحیح شیعہ کی طرح سے بھی پیش نہیں کر سکیں گے یہ ہمیں پوری امید ہے اور اگر آپ نے کر دی تو پھر کیس لوگوں کے سامنے کھل جائے گا کہ بھائی یہ یعنی کیا یہ اس لیول کا کیدہ ہے کہ اس پر صرف یہ کہ خبر وائد ان کو ملے ٹھیک ہے نا تو یہ شیخ حسن علیہ السلام آپ سے گزاری شاہ کہ آپ اس مسئلہ میں فرار اختیار نہ کریں شخصیات پر تنقید اگر کرنی ہیں مناظرے کرنے ہیں وہ آپ دیگر حضرات سے کرتے ہیں شوق اپنا پورا کریں میں نے آپ کو پوری لیسٹ گنوائی ہے جس کو آپ پڑھتے ہوئے بھی خوفزد ہیں پتہ نہیں ہوں ناظرات کا کیوں آپ پر اتنا خوف تاری ہے میں نے علیہ دیس مقدہ فکر دیوبندی مقدہ فکر بریلوی مقدہ فکر اور دکر تمام بھی مقدہ فکر صرف ایک جاوید ہے مرگامدی صاحب کا سکول آف ٹھاٹر رہ گیا تھا میرے ذہن سے نکل گیا تھا وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دی ہے آپ اس کو پڑھ رہی نہیں رہے آپ ان کو فون کرتے ہوئے گبرا رہے ہیں آپ جنہاں وہ ویسے چینلنج بیٹھ کے اپنے وہاں امریکہ میں دیتے رہتے ہیں کال کرتے ہوئے آپ ڈر رہے ہیں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے تو صرف آپ سے یہ دو سوال ہیں تو باقی آپ اپنے شوق بشک پڑھ کرنا لیکن ان مسئلوں پر آپ کیوں فرار اختیار کر رہے ہیں ان میں تو ہم نے آپ سے یہ بھی نکاہ کیا بیعث کریں ہم تو صرف یہ گزارش کر رہے ہیں کہ آپ اس پہ اپنا موقع بیان کر دیں آپ اس پہ لیکچر ریکارڈ کرتے ہوئے خفزت ہیں تو پھر ہم تو اسے یہ نتیجہ نکالیں گے کہ آپ کے پلے آئی کچھ نہیں ہم تو پھر یہ ہی نتیجہ نکالنے میں اگ بجانی بھوم گے جزاک اللہ علیہ وسلم